اسلام علیکم ویورز ویکم ٹو این سمپا پاکستانی کیزین میری آج کی سپیشل ریسپی ہے سموکی گولا کباب جو کہ پاکستان کی بڑی مزیدار روائزتی کباب ریسپی جو گھر میں بہت آسانی سے تیار ہو سکتی ہے سموکی گولا کباب کو خاص دعوتوں میں ہی بنایا جاتا ہے آج میں بنا رہی ہوں بیف سے سموکی گولا کباب جسے بنیں گے بہت ہی مزیدار سوفٹ اور جیوسی کباب تو اس ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کے انٹ تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس ریسپی کے لیے جو انکریڈینٹس درکار ہیں بیف کا قیمہ پانچ سو کرام نمک ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ بھونا کھٹا دھنیا ایک کھانے کا چمچ بھونا کھٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ کباب مسالہ ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ پیاس ایک قدر ترمیانے سائز کی ہری مرچ دو کھانے کے چمچ ہرا دھنیا تھوڑا سا پیسے بھونے چنے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ پانی نکلا ہوا دہی دو کھانے کے چمچ اور ادرا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچ یہ ہیں ریسیپی کے انگریڈینٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز سب سے پہلے میں نے لیا ہے اچھی طرح سے پیسا ہوا بیف کا کیمہ اور اب دکھائے گے تمام اجزاء میں ایک ایک کر کے اس پر ڈال رہی ہوں سب سے پہلے ادرا کلیسن کا پیسٹ ڈال کر میں نے اس کے اوپر مسالے جال دی ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں پیسے بھونے چنے تمام اجزاء کو کیمے کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے موسیقی جی تو تمام انگریڈینٹس اچھی طرح سے کیمے میں میں نے مکس کر لینا ہے اور اب اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ رہی ہوں موسیقی اور اب میں کبابوں کے لیے تیار کر رہی ہوں رائٹا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ تقریباً ایک کپ دہی ہے اور سب سے پہلے میں نے اس میں شامل کیا ہے آدھا چائے کا چمچ پساز زیرہ آدھا چائے کا چمچ چینی چوتھائی چائے کا چمچ نمک اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہی پیزی کالی مش ڈال کے ان سب انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور لیجئے جناب ہمارا رائٹا تیار ہو گیا ہے چیو ہیورس دو سے تین گھنٹے کیمہ رکھنے کے بعد اب میں نے کبابوں کی شپ بنا لی ہے بے کو اسی طرح سے گولے کی شکل میں کباب تیار کرنے ہیں اور سیکھ کا استعمال کرنا ہے سیکھ کا استعمال کر کے ہی گولہ کباب بنانے ہیں اور اب گرم تیل میں ایک ایک کر کے میں گولہ کباب ڈالتی جاؤں گی آنچ درمیانی رکھنی ہے درمیانی آنچ پر میں گولہ کباب فرائے کر رہی ہوں جی ویورس میں سموکی گولہ کباب بنا رہی ہوں تو کبابوں کو تلنے کے دوران میں نے دوسرے چولے پر کوئلے کو گرم ہونے رکھ دیا ہے اور پھر گھنی کبابوں کو اس کوئلے کا دھواں دینا ہے کباب بہت اچھی طرح سے تلے جا چکے ہیں اندر تک یہ پک چکے ہیں تو اب میں ان کو دیتی ہوں کوئلے کا دھواں کبابوں کے بیچ میں اسی طرح جلتا ہوا کوئلہ رکھ کر اب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور اب اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں لیجیے جناب سموکی گولہ کباب بلکل تیار ہے اور میں ان کو ڈش آؤٹ کر چکی ہوں ساتھ میں تیار کیا کیا رائتہ بھی رکھ دیا ہے آپ نے دیکھا آج کتنی آسان ریسپی ہے سموکی گولہ کباب کی اتنے آسان طریقے سے آپ سموک دے کر اتنے مزیدار کباب بنا سکتے ہیں کسی بھی خاص موقع کے لیے تو اس ریسپی کو گھر پر ضرور ڈرائی کیجئے گا پسند آئے لائک کیجئے گا کمیٹ ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کر کے چینل کو ہمیں سپورٹ بھی دیجئے گا تو پھر ایک نئی ریسپی لے کر آؤں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ